بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو ایسے موقع پر عمران خان کو نیز ڈاؤن کر کے زبدستی پکڑ کے جکڑ کے کرسی پہ بٹھانا اور بٹھا کے یہ کہنا کہ کرو مذاکرات ان معاملات پر مذاکرات کرو ان شرائط کو تم نے ماننا ہے اس موقع پر کل رات کو یعنی عمران خان پر الیکشن کمیشن نے جب پبندی آئد کر دی الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو ناہل قرار دیا تو ایک انٹرویو ہوا تھا انٹرویو کا ٹائم آپ کو میں بتا دوں جب عمران خان صاحب عظم سواتی صاحب کے ساتھ ملکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے نا اس سے پہلے جو ایکٹیویٹی تھی بنی گالا کے اندر وہ وہ انٹرویو تھا جو ہم نیوز کو عمران خان صاحب نے دیا تھا اور بقیادہ سوشل میڈیا کو پر ہم نیوز نے بھی اس کو وائرل کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیکشن تھا اس نے بھی اس کو بقیادہ وائرل کیا اور پتا چلا تھا کہ بقیادہ دور پر ناؤسمنٹ تھے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ناہلی ہونے کے بعد پہلا باز آپتہ پاکستان کے کسی ٹیلیویجن کو وہ انٹرویو تھا اس انٹرویو سے متعلق چیزیں ہم نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ کچھ چیزیں سامنے آنے جا رہی ہیں لیکن رات کو پرسرار طور پر وہ انٹرویو نشر نہیں کیا گیا وہ پانچ سوال اس وقت سوشل میڈیا پر جو جنگ چھیڑی ہوئی ہے جو خبر گرم ہے ان پانچ سوالوں سے متعلق ہے دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ وہ پوچھے گئے اینکر کی جانب سے پلانٹٹ تو نہیں تھا نا کام سارا یہ ساری چیزیں اینکر کو لگ رہا تھا کہ مجھے یہ سوال کرنے خاتون اینکر نے وہ پانچ سوال کیے ان پانچ سوالوں کا جواب عمران خان صاحب نے بھی دیا اور ان پانچ سوالوں اور ان کے جواب کو بقاعدہ طور پر مقتدر حلقوں کے ساتھ شیئر کیا گیا حکومت پاکستان نہیں تھی یہ میں آپ کو بتا دوں مسلم لیگ نون کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا تھا پیپس پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا تھا ان طاقتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا جو کسی بھی پروگرام کو مانس کرنے اس کو آنئر کرنے سے روکی جا سکتی ہیں یہ سوشل میڈیا کی خبروں کی بنا پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں پی ٹی اے کا بہت سپورٹ چل رہا ہے وہ ٹرینڈز بہت زبد اس قسم کے چل رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے ان پانچ سوالوں سے متعلق اور پھر وہ دمکیاں دی گئیں ہم نیوز کو کہ اگر آپ نے یہ پروگرام آنئر کیا امران خان کا انٹرویو آنئر کیا تو آپ کا بھی وہی حال کر دے جو ابھی ماضی کری میں ائر وائکہ کیا گیا تو اس لئے آپ نے اس پروگرام کو آنئر نہیں کرنا پھر بھی اس کی سٹن قطرنے کاٹ کے ان پانچ سوال کو جو اہم ترین تھے جس پہ امران خان صاحب کا ورجن قوم جاننا چاہ رہی تھی اس ناہلی کے اس فیصلے کے بعد ان کو کاٹ کے سوشل میڈیا پہ کچھ پوائنچ لگائے گئے پھر بقیدہ طور پر پاکستان تحریک انصاب نے کنڈیمٹ کیا ہم نیوز کو اور وہ بھی بلیک لسٹ میں چلے گی پی ٹی آئی کی ایک ان کر کے اس وقت ہم نیوز کہاں چلانا ہے عوام کے سامنے چلانا ہے جب عوام کا جو پسندیدہ جو ایک رائنما ایک لیڈر ہے ایک پاپولر لیڈر ہے جب اس کے ساتھ یہ انٹرویو لینے کے بعد پہلے تو انٹرویو کے لیے کتانی کتنے منتے تقلیے کیے گئے ہوں گے اس کے بعد اس کو آنئر نہ کرنا ہم نیوز نے اپنے پیروں پر ایک کلہاڑی ماری لیکن ہم سوالوں پہ ضرور بات کریں اس سے پہلے کامران خان صاحب کا انٹرویو عمران خان صاحب کا ساتھ تھا تو وہ بھی پاورفل ذرائع نے اس کو بھی آنئر ہونے سے منع کر دیا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی آنئر ہونے سے منع کیا گیا عمران ریاس خان صاحب کا بھی منع کیا گیا محید پیرزادہ صاحب کا بھی منع کیا گیا یعنی جو جو پاکستان تحریکین صاحب کا ورجن اس طرح لانا جاتے کہ خان صاحب کسی دباؤ پریشر کے اندر نظر تو کل میٹ پریس کانفرنس کے اندر بھی نظر نہیں آئے تھے وہ سوال کچھ یہ تھے سب سے پہلے ایک سوال دیگر کچھ آپشنز بھی ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے انہیں کہہ سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں جس پہ دھمکیاں ملی ہیں کہ اب آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے جب سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ کو ناہل کرنے کا خان صاحب ہے اس کا جواب بڑا صرف تھا جواب مجھے نہیں معلوم جو میرے کچھ کلوز سرکل ہیں بنی گا ان سے میں وعلوم ہوا تو پتا چلا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمران خان صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے اندر یہ جررت ہی نہیں یہ کپیسٹی نہیں کہ وہ میرے خلاف فیصلہ دے سکے پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جماعت کے حوالے سے اور بقادہ طور پر انہوں نے کل پھر وہ ایکس وائے زی والے کریکٹرز کا نام لے کے کہا اور اسلام بات کے کچھ نام لے کے کہا کہ اس فیکٹر کی بنا کے اوپر بقادہ طور پر وہ جو بوٹ لگا تھا نا پریس کانفرنس میں جی ہاں اس کے سپیلرجس پر کہتا ہے ایک بوٹ لگا ہے جس کی بنا پر الیکشن کمیشن نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر وہ بات کی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے کہ بقادہ طور پر الیکشن کمیشن کو پریشرائز کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر کو اور حکم دیا گیا کہ دیکھو عمران خان صاحب کو ٹیبل کے پر لانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے لیون پلئنگ پریل اگر بھی کوئی ڈیویلپ کرنی ہے اتنی سے شایئے ڈیٹیل ہونے نے بتایا کہ لیکن ہر حال میں یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے ٹھیک ہے تو خان صاحب کا رییکشن بھی اب دوسرا بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں خان صاحب کو اب الیکشن کی جلدی بھی کوئی نہیں ہے خان صاحب کے گول سارے اچیب ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ جس حالات میں موجودہ حکومت نے پاکستان کو کر دیا نا ان حالات کے بعد کوئی بھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اس حکومت کو سنبھالے اپریل والا پاکستان کچھ اور ہے اور آج پاکستان کچھ اور ہے اپریل دوزار بائیس والا تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے مہنگی بجلی کو دیکھتے ہوئے ڈالر کے بڑھتے ریٹ کو دیکھتے ہوئے پٹرول کو دیکھتے ہوئے جن جن افراد چاہے وہ حکومت میں ہیں یا اداروں میں ہیں جن جن کے خلاف وہ جو تیر وہ جو نظریں اٹھتی بھی نظر آ رہی ہیں نا یہی خان صاحب کا مقصد تھا اور جس جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے وہ افراد وہ ادارے وہ لوگ جو رجیم یعنی رجیم چینج آپریشن کے اندر جن کے نام یا جن اداروں کی چیزیں خاموش ہو کے بیٹھ کے دیکھا یا جس میں فیسلیٹیٹر رہے یا کچھ بھی جس کا الزام پاکستان تحریکن صاحب لگا دی ہے تو تمام کے تمام اب چیزیں مزید کلیر ہو کے ان کی طرف عوام کی نظریں لگی گئے ہیں تو خان صاحب کو اب کوئی جلدی نہیں ہے خان صاحب نے اس وقت حکومت لینی بھی نہیں ہے ہاں وہ اپنے سٹانس کے پر ضرور رہیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں شاید خان صاحب اب لانگ مارچ کی طرف بھی نہیں اس طرح جائیں گے جس طرح وہ جانا چاہے گے ہاں ایک بڑا زبدت تگڑا قسم کا پروٹسٹ ضرور ریجسٹر ہوگا زبدت اس قسم کا تگڑا لیکن خان صاحب لانگ مارچ تک دروازے پہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں جائیں گے اور یہی وہ معاقع تھے جو خان صاحب بار بار دے رہے تھے تو چیزیں چل کود کے بر بر بار سامنے آ رہی تھی تو پہلا سوال یہ تھا جس کا عمران خان صاحب نے جواب دیا جو نہیں آنر ہوا پروگرامی آنر نہیں ہوا دوسرا سوال اسی کا حصہ تھا کہ میں سرپرائز دوں گا اور سرپرائز دیفنیٹلی انہوں نے اس میں کہا کہ یہ صرف لانگ مارچ نہیں ہے پر لانگ مارچ سے ہٹ کے بہت بہت سرپرائز ہوا اور بڑا سمائلی وے میں انہوں نے بولا کہ سب حیران رہ جائیں گے کہ جمعہ دوں گا پھر وہ جمعہ جمعہ کی جو ڈیٹر نے بعد میں پریس کانفرنس کے اندر دی تو دی تھی انہوں نے کہا وہ کون تھا جس نے آزم سواتیو پر تشدد کیا تھا خان صاحب پہلے بعد اسلام آباد والے اس تک پہنچ چکے تھے نا اسلام آباد کی شخص کے پر کہ جس کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو بھی نہیں پتا کہ یہ شخص ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے تو خان صاحب اس کے بھی نیکس لیبل پر پہنچ گئے تھے اس انٹرویو میں اس کے بہت زیادہ قریب آگئے تھے میں نے اس کے آگے نام لینا ہے تو اس پہ بھی پہنچ گئے تھے کہ ایف آئین اٹھانے کے بعد آزم سواتی کو کس کس پرد کیا تھا سوفیئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جس پہ آزم سواتی صاحب سپریم کورٹ کو ہی چیلنج کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس آب پاکستان کو اپنے عوضے پر آنے کا حق حاصل نہیں ہے اگر انہوں نے اس کیس کو سوہ موٹو کے طور پر نہیں لیا اگر مجھے انصاف نہیں جلایا تو خان صاحب اس لیبل تک بھی پہنچ گئے تھے ٹھیک ہے اس طرح پیمرہ سے بات بہت آگے کی چلی گئے پھر سوال یہ ہوا انگر کے جانسے کہ پنجاب میں پچیس مئی کے جو انتخابات تھے سوری پچیس مئی کی جو صورت حالتی اس میں پنجاب میں لوگوں کو مارا گیا رابی پہ مارا گیا بابو سابو پہ مارا گیا اس کے بعد یاسمین راشی سے لے گئے لوگوں کے گھروں کے اندر جو تشدد ہوا پھر جس طریقے سے بندوقیں تک سیدھی کی گئی فیصلہ بات کے اندر ان تمام افراد کے خواہ خلاف کاروائی کرنے سے آپ کو سزا دینے سے کون افراد مشکلات حائل کر رہے ہیں تو یہ سوال میرے ساتھ بھی ہوا تھا خان صاحب سے میں نے بھی کیا تھا تو اس وقت انہوں نے لفظ چڑیا گھر استعمال کیا تھا آپ کو بہت اچھا سا یاد ہو تو ان تمام چیزوں اور اس طرح کے حساس حوالات کے جواب عمران خان صاحب نے کل پروگرام کے اندر دیئے تھے جس کی بنا پر وہ پروگرام آنر نہیں کیا گیا اور دوسری طرف حکومت عمران خان صاحب سے مذاکرات اور ان تمام چیزوں کی بات تو کر رہی ہے مگر ساتھ ساتھ میں نے بولا نیز ڈاؤن کر کے بقادے عمران خان صاحب کو بٹھا کے جکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں کیونکہ اسی طوران عمران خان صاحب کے کل اقدام قتل کا بھی مقدمہ یہ آخری حد تھی قتل کا ابھی تک نہیں ہوا ہاں اب یہ آخری تھی دہشت گردی ہو چکی ہے اقدام قتل کی بھی ایف آئر کا دلج کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کو بہت اور محسن ناجہ صاحب کے اوپر کے ان کے اوپر انہوں نے کچھ ایسا کیا بہرحال کبھی ایسا نہیں ہوا یہ بڑی زیادتی ہے یہ بڑی زیادتی ہے اعتجاز ہوتے ہیں ایف آئرز ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس طرح کبھی نہیں ہوتا بقیدہ اس طرح پلان کر کے ایف آئریں دینا اور کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے انہیں لگ رہے اب کیا کرنا ہے یہ تو خان صاحب بھی ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے تو بہرحال جس طریقے سے ایف آئر ایک پرنٹنگ مشین سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ خان صاحب کو بقیدہ طور پر زبدستی ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کیا رہی ہے اور خان صاحب کل ویسے بھی کہے چونکہ مذاکرات کا کوئی فائدہ ہے رہا نہیں انہوں نے لیکشن کرانے بھی نہیں ہیں یعنی خان صاحب کو اختلف چیزیں سامنے نظر بھی آ رہی ہیں اب خان صاحب کو لیکشن کی جلدی بھی کوئی نہیں ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکوبند ویسی بٹا 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 چکی ہے تو عمران خان صاحب کی گول ویسی اچیو ہو رہے ہیں ان افراد کے اوپر تمام پریشر ڈیبلپ ہوتا وہ نظر بھی آ رہا ہے اور دوسرا خبر تھی میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں پی ڈی ایم کے اجلاس کی اندرونی کہانی یہ ہوئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنے حکومت کو اور اتحادیوں کو کہا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن بہت زیادہ بولے ہیں کہ بھائی کرنا کیا ہے زمنی انتخاب میں ظلیل ہو گئے عوام ہمارے موں نہیں لگا رہی ہم نکلنا ہمارا مشکل ہوا ہے جس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں کرنا کیا ہے اتنی بڑی قیمت ہم نے سیاسی چکا دی اب کرنا کیا ہے تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہر جگہ ظلت بھی ہو رہی ہے شکست بھی ہو رہی ہے عوام کو ریلیو دینا ہے اگر اگلے الیکشن کے اندر کہیں ہم نے جانا ہے اور ریلیو دینے کے لیے انہیں کہا ہے جو تین سو یونٹ تک سٹم لگا دیا جائے شاید سجیشن تو بہت اچھی ہے کہ ہم ان کی حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں یا پاکستان کی ایکانومی چیز کا تقاضہ کرتی ہے کہ تین سو یونٹ تک فری کر دیا جائیں اور دیفنیٹلی یہ وہی بارودی سرنگ ہوگی جس سے متعلق یہ الزام ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف پر لگاتے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف آج تک اس کو دیفنڈ کرتی ہے کہ ہماری بارودی سرنگ تھی ہم اچھا سا آئی ایم اف سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن بہترح یہ خبریں ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ سمجھ آگئی ہے کہ کسی طور پر بچنے کا چانس کوئی نہیں ہے اگر اس طرح کے کوئی بے وکوسانہ ریلیف نہ دیا گیا عوام کو دیکھیں کیا ہوتا ہے اور رہی بات کلیکشن کمیشن کی تو فیصلے بہت سے میرے اور آپ کے سامنے سلامت ہائی کورننس کو ٹیک اپ کیا یہ اکرکنی بینچ ہے جسٹر اتر من اللہ صاحب اس کی خودشنمائی کریں گے عمران خان صاحب کے ناہلی کے حوالے سے دیگر بڑے تگڑے بکلا جس میں اتضاز ایسنس میں ان تمام کی آواز شامل ہو چکی ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی ہے میں ابھی دیکھتا ہوں ابھی دیکھتا ہمیں بہت ادا کی حال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد